ویک آپ کو برای راستے چلیں گے لاہور حمزہ شعباز میڈیا سے گفت کر رہے ہیں امران نیازی نے اس معیشت پاکستان کی معیشت قد کھلوار کیا خود تو خودکوشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکوشیوں پر ضرور میں مجبور کیا تو یہ سب حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے دوسری بات جو انتخابات کی آپ نے کی ہے اس ملک کا مستقع وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے لیکن یہ بھی سبجنا پڑا سبجنا پڑا ضروری ہے ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں ضرور ضرور چاہے وہ مسلمی قنون ہے پیپلز پارٹی ہے کوئی اور جماعت ہے یہ تقاضی ضرور کیجئے کہ کوئی بھی حکومت آنے والے آج تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک بواہدہ کرنا چاہیے ایک مگنا کاتا کرنا چاہیے بواشی پولیسیوں کا تسلسل کرنا چاہیے تاکہ عمران نیازی کی طرح دوبارہ سے اس دوبارہ سے اس دوبے کھلوار ناؤسو کے معیشت کے ساتھ اور اس جو معاشی ایجنڈا ہے اس کو آئینی اس جو ہے وہ جو قومی اسیمبلی سے حاصل ہونا چاہیے کم از کم اگلے دس سال جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ ان معاشی پولیسیوں کو ان کے تسلسل کو برقرار رکھے گی اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر یہ ملک ہے تو سیاست ہے اگر یہ ملک ہے تو صحافت ہے اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے آج یہ ملک ایسے کھڑا آنے پر کھڑا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک غلطی ہوئی کسی نے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے معیشت سے کھلوار کیا تو اقصہ اس ایڈمی قوت والے بھی قوت والے ملک کو نقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے آج کل تمام دنیا میں سب ملکوں کی جو عزت ہے ان کی جو ایک پاور ہے وہ ایکنومک پاور ہے ایکنومک انجن جو ہے آج کل ملکوں کو تقویت بخشتا ہے اقوام عالم میں عزت بخشتا ہے ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ملک جو ہے ایک معاشی قوت بن سکے دوسرے نمبر پر زراد جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے پچھلے دنوں میں سپہ سالار اور وزیعظم نے مل کر ایک زراد کے ایجنڈے کے اوپر ایک پوری کانفرنس کی اور ایک پورا لاعمل دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر بہت چیزیں چیزیں خراب ہیں تو وہاں پر کسان نے گندم میں اچھے پیشے کمائے ہیں اور یہ سوبہ پنجاب ایک ایسی فروٹ باسکٹ ہے باسکٹ ہے جو پورے ملک کو اپنا جو ہے وہ زری طور پر بواشی طور پر مضبوط کر سکتی ہے جو ہے زراد کے طرف توجہ دینی ہے سیڈ جو ہے ہمارے وہ بڑے ناکس ہیں ہمیں ریسرچ ہمیں ریسرچ ویلپنٹ پر توجہ دینی ہے تاکہ تاکہ اچھا سیڈ کاشکار کو بروقت مل اس کو انسینٹیب مل سکے کاشک مل سکے کاشک مضبوط ہوگا تو اس ملکی جو ریڑ کی ہٹی زراد ہے وہ مضبوط ہوگی حمدزہ آپ مدعب زیاسی مردر آپ سے سوال ہوا کیلئے کر دعا بنی آیا اس طرح بھی اس بات پر کلیر ہے کلیر ہے کہ جو بسمیلیاں ہیں اپنے وقت پر آگے ناکھیں کیسے سلوکی وقت پر حیلیل ہو اور اپنے وقت پر ساتھ نیکچن ہوگی اپنی خواہ اس کا زہرہ مرائے مربانی آپ کا زہر بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سنبی آگینا جائے ایچینا جائے اور نیکشن اگر ساٹھ روز ہو جائے شاید آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں میں اس کا مستقب کا مستقب جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے اور یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کر کر چلی جائے گی اور پھر انتخابات ہوں گے جس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا میں اور آپ اعلان نہیں کرنی کر سکتے ہمدازہ 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 بتا دے کہ انتخابات کے حوالے سے آپ بھی بڑے پور امید ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیٹرشپ کے بھی بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں کل کی ملاقات بھی تھی پرائم نیسٹر کی اس میں بھی بریک ٹرو ہی ہوا کہ متفق ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں لیکن کچھ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ انتخابات اپریل یا مارچ میں جانے کی باتیں بھی پاور کوریڈوز میں زیرے گردش ہیں بطور پلیٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے میں بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے وقت پر ہونا چاہیے یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے ہمارے مداری ہے کہ ہم اس حکومت کی میاد جس دن ختم ہوتی ہے ہم حکومت چھوڑ کر چلائیں اب بوری حکومت آئیں اور پھر آگے انتخابات بابی یہاں پر انہوں نے ہمارے بھائی نے کہا کہ سو یونٹ یہ اس وقت جب میں وزیعالہ تھا ہم نے پورا ہنوک کیا اور سو یونٹ بجلی سارفین کو عام آدمی کو مفت مکو انہیں کہا پورا منصوبہ بنایا انہیں اس پر پریس کانفرنس کی لیکن وہ ایک انا کی نظر ہو گئی اور وہ نہ چل سکی آج میں اللہ تعالی ناظر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی آج اگر وہ منصوبہ چل رہا ہوتا تو عام آدمی جو ہے جو آج بجلی کے پل دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ سو یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت اس سے مصفید ہو رہا ہوتا ہم نے آٹا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسیج سستہ کیا عدویات کینسر کی ہوں عام عدویات ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تمام صوبے میں عدویات کو مفت کیا مفت کیا تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لئے ہونی چاہیئے عوام جو ہے ان کو ریلیف تو ان کا کانفیڈنس کانفیڈنس اعتماد جو ہے اس سسٹم پر بحال ہوگا تو اس لئے جو بھی انتخابات کے نتیجے میں حکومت آتی میری یہ دعا ہے کہ وہ عوام کے بھلے کے لئے کام کرے اور اور اس حکومت نے جب پندرہ ماہ ماہ میں عمران نیازی کی غلطیوں کرنے کی کوشش کی چاہے وہ دوست ممالک اس ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو کرچی کرچی کر کے اس کو جوڑنا پڑتا ہے اس ملک اس ملک کی ساسی قیادم جسرہ دوست ممالک کے ساتھ وہ ٹوٹے ورشتوں کو سوار کیا دوبارہ دوستی ہوئی سی پیک جو اس ملک کی معاشی طاقت طاقت دل ہے اور وہ دورر کی جو اپنا سرمایہ کاری ہے اس کو دوبارہ سے بہال ہوا چین کا اعتماد دوبارہ بہال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ درد مندی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے جس طرح چودہ آگست آنے والا ہے اللہ تعالیہ اس ملک کا جھنڈا ہمیشہ مالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند رکھے لیکن جب کلاس روم میں ایسے چھوٹے بچوں کو پڑھا جاتا ہے راشد میری شہید کی قربانی کو بتا جاتا ہے عزیز بھٹی شہید کی قربانی کو بتا جاتا ہے علم دین شہید کی قربانی کو بتا جاتا ہے کیپٹن شیر خان جو تائگر ہرپر شیر کی قربانی کو اڈاگر کیا جاتا ہے آج عمران عمران نیازی نے نو مائی کو وہ زہر گھولا کہ انہی شہید کے مجسموں کو مسمار کر کر قدان خاصتہ تضریر کی گئی شہید کی ماں کا دل ماں کا دل ٹوٹا جو آج شہد پر اپنے بیوی بچوں سے دور پاکستان کی حفاظت کے لیے فوجی شفاہی تنبی تنبینات ہیں ان کا دل ٹوٹا ایسے جو گناہ ہیں وہ ناقابل معافی ہیں جاہے وہ جنہ ہاؤس پر آگ لگانا ہے ریڈیو پشاور وہاں پر اس کو آگ لگانا ہے ایسے مجرمانہ عمل جو ہیں رکھیں گے جب ان کو قرار واقع سزا ملے گی اور ان شہیدوں کی ماں کو تبھی تسکین ملے گی ان کو تبھی سکو سکو ملے گا شہیدوں کو قربانیوں کو رسوا کرنے والوں کو سدا ملے گی اس میں پاکستان کی بھی تقویت ہے پاکستان کا نام بھی روشن ہو قوم اپنے شہیدوں کو اپنے شہیدوں کو اپنے حسنوں کو پاکستان 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 کی پیدا بار بڑھانے پر لگا ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی جماعتوں کی حکومتی جوائیں یا جن ڈکٹیٹوں نے مارشلہ لگایا کون نکامیوں کا ذمہ دار ہے یہ یہ سچی سب کو پتا ہے کہ یہاں پر تیس سال سے زیادہ جو ہے ڈکٹیشن جب نہیں جمعیرت کو پن اپنے کا موقع کم ملا یہ مجموعی غلطی غلطی مدیدہ یہاں پر آج کھڑے ہم کسی ایک کا قصور نہیں ہے لیکن جہاں پر غلطیوں کو صدارنا چاہیے وہاں پر جو میں نے کہا کہ باشی منصوبہ جو ہے وہ قوم کے سامنے لانا چاہیے اس کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے تب ہی یہ ایٹمی خورت ترقی کر سکے گا اور عوام کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا جب معاشی پالسیوں کا سلسل ہوگا اور یہ ملک ترچی کرے گی کیا نون لگ نے اپنا مکمل کر لیا عام انتخابات کے حوالے سے اور سمیس لوگ تھے جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا بزر آزم انہیں صدا کیون دیتے ہیں ابھی تر ان کو سب کو افنا جو ہے وہ تیکنولوجی کے ذریعے ان کی شناکت ہو چکی ہے اور آپ جلد دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان لگ کٹیرے ملائے جائے گا رہی بات انتخابات کی تو مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے مسلم نون عوام کے ساتھ کھڑی ہے یقیناً میں نے عوام کی مشکلات کا ذکر کیا اپنے پولٹیکل کیپٹل کو ایک طرف رکھ کر ہم نے ملک کے لیے آئیم مشکلات معاہدے کو دوبارہ سے بہال کیا یہ معاہدہ بہال نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک ہونے کی بہت کچھ سانتہ بھی مہنگائی سامنا کرنا پڑا تو دور صحابق مہنگائی آپ کیا کریں کہ وہ نگاه کہا جائیں کہ وہ ایکٹیو ہو اور یہ سانتہ مہنگائی کا کم سے کم آواز میں اٹھائے جائے میرا خائیق میرا خائیق آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جائیں انتخابات کی نتیجے میں جو بھی حکومت آئے اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ مہنگائی کو بھی کابو کرے ایک پولیسیاں لے کے آئے جس سے معیشت بھال ہو بہت شکریہ حمزہ شباز کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ موجود حکومت اپنی آئینی مدد پوری کر کے جائے گی بری حکومت الیکشن کھروائے گی الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا